دبنگ خبر کے شکریہ کہ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا موقف راہم کیا ہے اور یہ موضوع ہے سانیہہ مری اکتیس ڈیسمبر کو محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ اداروں کو تحریری طور پر یہ آگاہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتہ برفباری بلائی علاقوں میں برفباری ہوگی اور شدید برفباری ہوگی اور میدانی علاقوں میں بارشے ہوں گی اور یقیناً برفباری توقع سے زیادہ ہو گئی موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان کے میدانی علاقوں کے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بالائی علاقوں میں برفباری ہو تو وہ انجوائیمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ان علاقوں کا رخ کریں گے اور خصوصاً مری میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے مری گلیات اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان ازاد کشمیر اور سواد کے علاقوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اب کے بار مری جانے والے سیاہوں کا تجربہ انتہائی برا رہا ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا جس تعداد میں لوگ مری جاتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی حکومت تو یہ کہتی رہی کہ ایک لاکھ سے زائد خصوصاً فواد چوہدری نے کہا ایک ٹویٹ کے ذریعے سے کہ مری میں بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں اور انہوں نے تعریف کی کہ ملک کے اندر معاشی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ دو سو نینیانوے عرب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے سو سے زائد کمپنیاں سیاہت کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہی ہے یقیناً یہ ایک بات تو درست ہے کہ سرمایہ کاری سیاہت کے شعبے میں ضرور ہو رہی ہے لیکن کیا سرمایہ کاری جو ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی انفرسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے جس طرح سے سیاہت کو دوسرے ممالک میں سیاہت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ سہی پاکستان کے اندر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا سیاہت کو انسانی علمیے میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی تھی اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا نہیں انٹری اور ایکجٹ پوائنٹس کے اوپر سیاہوں کے فلو کو دیکھا گیا اور یہ ایک انتظامی نا اہلی تھی جس کے بنا کے اوپر جمعہ اور ہفتے کی درمیان شف مری میں بہت بڑی تعداد میں سیاہ وہاں پھس گئے اور خصوصاً جو مری کے آس پاس کے ایریاز ہیں جو ٹربیوٹریز ہیں جو سڑکے ہیں وہ بہت زیادہ برباری کے باعث جیم ہو گئی اور بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں وہاں چلی گئی تھیں تقریباً ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں وہاں پر چلی گئی تھیں اور کہا ہے جو ایکزٹ ہوئی وہ بھی تقریباً بارہ ہزار سے اوپر گاڑیاں سے ایکزٹ ہوئی تھی لیکن محکمہ مسلمیات کی ایڈوائزری کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم مقامی انتظامیہ کو الٹ رکھنے کی ضرورت تھی اور تمام مین پوائنٹس کے اوپر مشینری لے جا کر انسٹال کرنے کی ضرورت تھی اور مشینری ڈپلائی کرنے کی ضرورت تھی لوگوں کو ڈپلائی کرنے کی ضرورت تھی پی ڈی اے میں اور ڈی ڈی اے میں ڈسٹک ڈیزارٹر منیجمنٹ آثارٹی ان سب کو سامنے آنے کی ضرورت تھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو اسی علاقے کے مکین بھی ہیں وہاں سے بہترہ میں نے الیکشن لڑتے رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مری میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ وہاں پر جب برباری ہوتی ہے تو ریموال کے لیے صاف کرنے کیلئے مشینیں موجود ہیں ایک ڈیپارٹمنٹ ہے ڈیڈیکیٹڈ جو کہ وہاں پر جیسے ہی ویڈر فارکاسٹ ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد وہ الڈ ہو جاتے ہیں اور مختلف پوائنٹس کے اوپر یہ مشینیں لے جائے جاتی ہیں جیسے ہی برباری شروع ہوتی ہے دو انچ اور اس سے زیادہ برباری شروع ہوتی ہے تو وہ جو سنو ریمیوئنگ مشینیں ہیں وہ میدان میں آتی ہیں وہ جو برف ہوتی ہے اس کو صاف کرتی ہیں اسی طرح سے آمدرفت کا جو ذریعہ ہے اس کو بحال رکھا جاتا ہے لیکن اب کے بار ایسا نہیں ہوا اور بڑی تعداد میں گاڑیاں چلی گئیں اور ان کی مدد کو جو لوگ وہاں پر فس گئے تھے ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا ان اس وقت جب یہ حالات دھگرگوں تھے تو میرے ایک دوست کی جمعے کی درمیانی شب کال آئی انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی چار بچوں سمیت مری میں فس چکے ہیں اور بہرحال انہوں نے وہاں پر پولس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ڈبل ون ڈبل ٹو سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہی کوئی مدد کو نہیں آیا تو رات کے پچھلی پہر میں وہ گاڑی سے نکلے اور وہ چلتے ہوئے جو مری کا پرانا راستہ ہے وہاں سے نیچے آئے اور ایک ہوتل میں جا کے انہوں نے تھوڑی دیر وہاں پر آرام کیا اس کے بعد سے پھر وہ وہاں سے انہوں نے ایک پرائیوٹ گاڑی ہائر کی اور وہ صبح کے ٹائم پہ چلتے چلاتے اسلام آباد پہنچ گئے تو یہ ایک انتہائی بڑا علمناک واقعہ پہش آیا کہ لوگ گاڑیوں میں پھز گئے اور لوگوں نے ہیٹر آن کیا جس کے نتیجے میں کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے گاڑیوں کے اندر پھیل گیا اور بڑی تعداد میں لوگ تقریباً 23 افراد جاواق ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائپو تھرمیا کے باعث 23 افراد جاواق ہوئے اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ جو بد انتظامی تھی حکمتی بد انتظامی یا وہاں جو انتظامی تھی ان کی بد انتظامی کے باعث یہ واقعہ پہش آیا ہر سال مری میں برباری ہوتی ہے اور بہت زیادہ بڑی مقدار برباری ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے وہاں پر جو مطالقہ ڈپلائیمنٹ کے لوگ تھے وہ موجود ہوتے ہیں اور گاڑیوں کا فلو بحال رہتا ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اوبجیکشن سیاہوں کی طرف سے جو وہاں فسے تھے ان کی طرف سے یہ آئی کہ مری کے اندر ہوتل والے پانچ ہزار کی جگہ دس ہزار دس ہزار کی جگہ بیس ہزار اور یہاں تک پچاس پچاس ہزار تک ایک ایک سیاہ سے ایک روم کے پیسے مانگ رہے تھے تو جس کے باعث ایفورڈبلٹی بھی مشکل میں آئی تھی اور لوگ ایفورڈ نہیں کر پائے اور لوگ گاڑیوں میں فسے رہے لوگوں کو یہ اس بات کی آگہی نہیں تھی کہ جب زیادہ بھرباری ہوگی اور وہ گاڑی کے اندر فسے رہیں گے تو ان کے لیے نکلنا مشکل ہوگا کچھ لوگوں نے ہوشیاری یہ دکھائی کہ وہ نکلے اور خصوصاً ایک جو ایسائی اسلامباد کے تھے انہوں نے بھی ان کی بھی ایک آڈیو آئی انہوں نے گزارش کی ریکویسٹ کی اور وہ آڈیو سنی جا سکتی ہے انہوں نے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میری مدد کو آئے میں اٹھارہ گھنٹے سے بیس گھنٹے سے میں فسا ہوں گاڑی کے اندر موجود ہوں بچوں سمیت موجود ہوں لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں گیا ایک گلہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کی ٹرینڈ ہوتے ہیں خصوصاً جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ ہوتا ہے وہ تو ہر طرح کی ٹریننگ کے لیے تیار ہوتا ہے ان مرہوم کو بھی چاہے تھا کہ وہ باہر نکل کے نہیں اپنے بچوں کو ریسکیو کرتے اور ساتھ ہی اور لوگوں کی مدد کے لیے اترتے خیر یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال بن گئی تھی اور لوگوں نے گاڑیوں کے دروازے بند کر رکھے اور اس کے بعد سے ہیٹر جلائے جس کے باعث کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائپو تھرمیے کے باعث لوگوں کی ہلاکتے ہوئیں لیکن مری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اتنا بڑا ثانیہ دیکھنے کو ملا ہے اس سے قبل اس طرح سے نہیں ہوا ڈپلائیمنٹ ہوتی رہتی تھی اور سڑکیں بند ہوتی تھی اور پھر سڑکیں کھول دی جاتی تھی لیکن یہاں پر کوئی بھی ادارہ سامنے نہیں آیا کسی کی مدد کو نہیں آیا لوگوں کی آڈیوز آئیں لوگوں نے ویڈیوز بیجی لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں نکلا جن لوگوں نے تھوڑی سی ہوشیاری کی جنہوں نے تھوڑا سا ہمت حوصلہ پکڑا وہ نکلے ہیں وہ چلے ہیں کوئی ہوتلو میں چلا گیا ہے کوئی چلتے چلاتے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر اسلامباد پہنچا ہے تو یہ ساری صورتحال تھی تقریباً پان سو زائد فیملیز کو ریسکیو کیا گیا ہمارا علمیہ یہ رہا ہے کہ ہم سانحات کا انتظار کرتے ہیں ہم کوئی پرو ایکٹیو میجر نہیں لیتے اگر ہماری انتظامیہ پرو ایکٹیو لی کام کرتی تو اس سے قبل جس طرح سے وہ کام کرتی رہی ویسے ہی کام کرتی تو یہ قیمتی جانے بچ سکتی تھی یہ جو نقصان ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک سنو ریموئنگ موشن وہاں موجود تھی لیکن اس کے اندر ڈیزل موجود نہیں تھا جس کے باعث اس مطالقہ سپورٹ سے برف نہ ہٹائی جا سکی تو یہ تمام انتظامی ناہلی ہے یون وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار صاحب جس دن یہ وقوع پیش آیا تو ایک تنظیمی اجلاس میں موجود تھے اور خوشگپیاں چل رہی تھی کہ کس طرح سے تنظیم سازی کی جائے اور پنجاب کے اندر تحریک انصاب کی تنظیم سازی کے حوالے سے اجلاس میں وہ شریک تھے البتہ حسان خاور نے ایک پریس بریفنگ دی اور مطالقہ اداروں کو موبیلائز ہونے کے لئے کہا لیکن جب تک پانی سر سے گزر چکا تھا جب یہ سانیہ پیش آیا تو اس کے بعد سے تمام ادارے الٹ ہوئے جس میں آرمی اور اس کے علاوہ دیگر ایجنسیز نے مل کر مشینری ڈیپلائی کی اور ہر طرف صفائی کی گئی اور تقریباً دو دن لگے برف صاف کرنے میں اب جا کے تمام ٹریبیوٹریز تمام راستے بحال ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جو سیاہ مری کے اندر فسے ہوئے تھے جو موجود تھے وہ آہستہ آہستہ ان کو نکالا جا رہا ہے اور وہ اسلامباد آ رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کو روا دوا ہیں اور انتظامی کے طرف سے یہ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں کہ تاہک مہسانی کوئی بھی بندہ مری داخل نہیں ہوگا کوئی بھی سیاہ نہیں جائے گا البتہ وہ لوگ جو وہاں کے مکین ہیں وہاں کے رہائشی ہیں یا جو لوگ آزاد کشمیو جانا چاہتے ہیں یا مری کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ دکھا کر ہائی وے اور اول مری روڈ سے آگے جا سکتے ہیں لیکن سیاہ سیاہت کے حوالے سے نہیں جا پائیں گے اس وقت ایک سوگ کا عالم ہے اور اب جا کے معاملات حالات کنٹرول میں ہیں لیکن فضا سوگوار ہے سیاہ موجود نہیں ہے اور جو لوگ بھی مختلف جگہوں پر مختلف کیمپس جو آرمی نے ائر فورس نے اور سیویل انظامیہ نے قائم کیے تھے وہ وہاں رکے تھے ان کو جو این ایف آئیز بیسک نیسیٹیز جو فرام کی گئی تھی وہ فرام کی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ مطالقہ محکموں نے کیوں وہ ایڈوائزری پر عمل نہیں کیا اس سے پہلے جو ایس او پیز اس سے پہلے تھی وہ ان پلیس کیوں نہیں تھی وہ مشنری وہ ڈپارٹمنٹ وہاں پر مستادی سے کام کیوں نہیں کر رہا تھا وہ کیوں سوئے ہوئے تھے وہاں پر سیویل انظامیہ کیا ہاں تھی ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کہاں تھی مطالقہ عملہ کہاں تھا مطالقہ ایجنسیز کہاں تھی یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی لینے پڑیں گے اس کمیٹی کو لینے پڑیں گے جو اس وقت چار رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہبتے کے اندر اس معاملے کی انکواری کر کے کیا جو لوگ اس غفرت میں ملوستے ان کو قرار واقع سزا دی جائے گی ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا بیسائیڈز کی وہاں پر ہیوی مشنری موجود ہے کیونکہ بعد میں کام کرتی بھی رہی کیوں وہ مشنری ڈپلائی نہیں کی گئی کیوں اس طرح سے انتہائی قیمتی زیانیں ضائع ہو گئیں اور لوگوں کو ایک انتہائی بسر و سامانی کے عالم میں وہاں راتیں اور دن گزارنی پڑے تو یہ تمام سوالات ہیں جو کہ وہاں پر متعلقہ انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ اور پنجاب گورنمنٹ چیف انسٹر پنجاب کو بھی یہ عوام کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ اس طرح کا واقعہ مری کی تاریخ میں کیوں پیش آیا سیاہ وہاں پر انجوائمنٹ کے لئے گئے تھے لیکن ان کی واپسی انتہائی برے حالات میں ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگوں کی جانے بھی چلی گئیں بحثت شہری ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو آگی ہی فراہم کریں اور ہم بھی سوچیں کہ ہمیں اگر نوردن ایریاز میں جانا ہو مری جانا ہو کشمیر جانا ہو گلگت بلدستان جانا ہو یا ناران کاغان اور اس کے علاوہ سواد کے علاقوں میں دیر چترال جانا ہو تو ہمیں پہلے ٹریول ایڈوائزری چیک کرنی چاہیے اس کے بعد سے سفر کرنا چاہیے اگر بہت زیادہ برپواری اور برسات کی فورکاسٹنگ ہے تو ہمیں سفر سے آوائیڈ کرنا چاہیے ایون ملک بھر کے اندر دھون پی موسم میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں اس سے آوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کم از کم ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یقینا ہمیں سیاہت کے حوالے سے ہم اپنی سپنڈنگز کرنی چاہیے ہمیں انٹرٹین ہونا چاہیے لیکن نوٹ ایڈ دی کاسٹ آف آر لائیوز ہمیں کم از کم اپنے جانوں کا اپنے بچوں کی جانوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے مستقبل کو سیف سکیور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری وجہ سے انتظامیہ کے لئے مشکلات پیشنا اور انتظامیہ کی وجہ سے جس طرح سے مری میں یہ واقعہ رونما ہوا انتظامیہ کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیشنا آسکیں تمام وہ افراد جو اس سانحے میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور وہ افراد جو وہاں سٹرنڈر تھے بہت زیادہ متاثر ہوئے ان کے ساتھ بھی ہماری سیمپیتھیز ہیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ جب بھی سیاہت کے لئے نکلیں تو ہم ایک دوسروں کی مدد کریں اور کچھ پرکاشنز ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور ان کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے ٹرول پلان بنانا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں انٹرٹینمنٹ کے انضامات کرنے چاہیے